بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز کیسے آپ سم میدہ ٹک ٹاک ہوں گے جناب آج آپ کو بتانا تھا کہ تین جو ہیں نئے جرمانے وہ بھی انٹروڈیوز ہو چکے ہیں سہودی عربیہ کے اندر تو آپ لوگوں کو ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ بھائی وہ کن کن چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو جرمانے آ سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر بھی آپ کو مخالفے آ سکتے ہیں کن کن باتوں پہ ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی سعودی عرب کے اندر تھوکنا بھی ایک جرم بن چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو آپ راہ چل رہے ہوں شرطے نے آپ کو روکا آپ کا اقامہ مانگا اس کی ایک تصویر لی چلا گیا تھوڑی دیر بعد آپ کے موبائل پر ایک میسج آیا آپ کو تین سو ریال پانچ سو ریال کا مخالفہ آ گیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا یہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل اس طرح کے کام بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ مخالفہ کس چیز کا ہے یہ نہ تو کرفیو کا مخالفہ ہے اور نہ ہی ماسک کا مخالفہ ہے چار قسم کے مخالفے ہیں جو قانون میں موجود ہیں بہت سارے لوگ ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں یار میری غلطی ہی نہیں تھی مجھے کس چیز کا مخالفہ دے گیا تو وہ چار کون کون سے ہی مخالفے سب سے پہلے مخالفے کی بات کریں گے آپ پیدل چل رہی ہیں آپ مارکیٹ میں ہیں آپ بازار میں ہیں آپ روڈ پہ ہیں آپ جہاں بھی جا رہی ہیں اور آپ نے وہاں پہ ایک طرف تھوک دیا یہ ہے وائلیشن اور اس کا مخالفہ آپ کو ہو سکتا ہے جو آپ نے کبھی شاید سوچا بھی نہ ہوگا دوسرا مخالفہ آپ راہ چلتے کچھ کھا پی رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خالی بوٹل ہے کوئی ریپر ہے اور آپ نے اسے پھینک دیا کسی چاہے کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیا جہاں پہ پہلے سے کوئی کچھرا پڑا ہوا ہے حالانکہ وہاں پہ کوئی ڈسٹ بین نہیں ہے وہاں پہ کوئی برمیل نہیں رکھا گیا ہے اور آپ نے ایک وائلیشن جو کوئی کر چکا ہے وہاں پہ گندگی پھینک چکا ہے آپ نے بھی وہاں پہ جا کے پھینک دیا تو آپ کے لیے یہ بھی مسئلہ بن سکتا ہے اور آپ کو اسی طرح کا ایک میسیج آ سکتا ہے تیسرے نمبر پہ چلتے ہیں وہ ہے روڈ کراسنگ روڈ کراسنگ تو ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہی ہے اور اکثر وقت آپ ایسی ایسی جگہوں سے روڈ کراس کر جاتے ہیں جہاں پر کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بلکہ پچھلے کئی سالوں سے وہی سے آپ روڈ کراس کرتے آ رہی ہیں کبھی کسی نے نہیں پوچھا لیکن روڈ کراسنگ کے لیے جو سپیشل زیبرا کراسنگ رکھی جاتی ہے سپیشل اوور ہیڈ رکھے جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ رکھے جاتے ہیں قانوناً آپ وہاں سے کراس کریں گے ادر وائز کسی مین ہائی وے کو اگر ایسے کراس کرتے ہیں اور وہاں پر اگر آپ کو کوئی پولیس والا دیکھ لیتا ہے تو پھر آپ کو اسی چیز کا مخالفہ آ سکتا ہے آپ پکڑے جا سکتے ہیں اور چوتھے اور آخری والی چیز ہے وہ ہے سگریٹ نوشی سگریٹ نوشی تمام بازاروں میں مارکیٹس میں پبلک پلیسز پہ بازار مارکیٹ بس ٹینڈ اس کے علاوہ پارک جہاں جہاں بھی لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے وہاں پر کسی بھی قسم کا سگریٹ نوشی کرنا جرم ہے اور وہ آپ کو مخالفہ دلوا سکتا ہے اسی طرح اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر سگریٹ نوشی ممنوع نہیں ہے وہاں پر اگر آپ نے سگریٹ پی کر ایسے ہی پھینک دیا تو ایسی صورت میں آپ کو وہاں پر بھی مخالفہ ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ ان مقامات پر سگریٹ نوشی کی جائے جہاں پر ممنوع نہیں ہے اور پھر سگریٹ کو باقیدہ پروپر طریقے سے بجھایا جائے ایسی جگہ پر اسے پھینکا جائے جہاں پر آنے جانے والوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے امید ہے آپ لوگ بہت زیادہ احتیاط کریں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا ہوگا اگر لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہاں پر اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتے رہتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تو گائز آپ نے سن لیا ہوگا کہ کن کن مقامات پر اور کیسے کیسے جرمانے آ سکتے ہیں تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ احتیاط کیجئے آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا جیسے کبیر بھائی نے کہا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے رزی رزوان رزی اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ